ملٹی لانچ احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم کی حاضری سے ایک روزہ استثناء کی درخواست منظور کر لی لیب پروسیکیوٹر نے کہا شاہد خاکان عدالتی اجازت کے بغیر باہر گئے عدالت نے استفسار کیا کہ ہم بیرون ملک جانے کے لیے عدالتی اجازت درکار نہیں تھی بیرسٹر زفراللہ نے کہا کانونی تقاضے پورے کیے گئے حکومت نے نام ایسیل سے نکالا وزیراعظم کے معامل خصوصی تابش گوھر نے استیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق تابش گوھر کو حال ہی میں معامل خصوصی توانائی تائینات کیا گیا تھا وہ آئی پی پیس کو اضافی ادائیگیوں کے پیسے واپس کرانا چاہتے تھے ان کے ندیم بابر اور عمر آیوب سے فاتھ تھے تابش گوھر نے کئی بار اب وزیراعظم کو آگاہ کیا تھا معیشت کے حوالے سے ایک اور اچھی خبر پاکستان نے برامدات میں بھارت اور بنگلہ دیش کو پیچھے شور دیا نومبر اور دسمبر میں ہماری برامدات مصبت اور بھارت اور بنگلہ دیش کی منفی رہیں وزیراعظم عمران خان کٹوے کامیابی پر وزارت تجارت اور برامد کنندگان کو مبارک پاتھ وزیر خارجہ کا سعودی عرب اور قطر کے ہم منصبوں سے ٹالفانک رابطہ شاہ محمود قریشی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اہم امور پر تبادلہ خیال شاہ محمود نے کہا سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کے منتظر ہے وزیر خارجہ نے قطری ہم منصب محمد بن عبد الرحمن کو بھی مبارک پاتھ دی ٹیم کی کارکردگی پر تنقید برحق مان گئے ہیڈ کوچ مصبا الحق اگلی سیریز میں تبدیلیوں کا اندیا دے دیا کہتے ہیں تینوں شعبوں میں ٹیم کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں رہی مسئلہ کیچ ڈراؤپ کرنا ہے ادھر نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ کا پاکستانی ٹیم کے دورہ نیوزیلینڈ پر اظہار تشکر اور وزیراعظم سے ترک ڈراما سیریل ایرترل کیبانی ٹیم کی کمال تقدیم کی سربراہی و ملاقات تحریک خلافت کے برس غیر سے تعلق اکنے والے کردار ترک لالا پر مجوزہ ٹیلوین سیریز پر بات چی شہریار افریدی نے ترک لالا کی تحریک خلافت کے لیے کردار کے بارے میں آگاہ کیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائی توانائی تابش گوھر نے استیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق تابش گوھر جو حال ہی میں معاونے خصوصی توانائی تائنات کیا گیا تھا وہ آئی پی پیز کو اضافی آدائیگیوں کے پیسے واپس کرانا چاہتے تھے اور ان کے ندیم بابر اور عمر ایوب سے خاتھ تھے تابش گوھر نے کئی بار وزیراعظم کو آگاہ کیا تھا ان کو توانائی پر ڈائریکشن نہ ہونے پر تحفظات تھے وہ سات سال تک کہ الیکٹرک میں بطورے سی ای او ڈائریکٹر اور چیئرمن رہے تابش گوھر نے واتس ایپ کے ذریعے اپنا استیفہ بھیجا ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائی توانائی تابش گوھر نے استیفہ دے دیا ہے اور یہ استیفہ انہوں نے واتس ایپ کے ذریعے بھیجا ہے ذریعے کے مطابق تابش گوھر کو حال ہی میں معاونے خصوصی توانائی تائینات کیا گیا تھا اور معاونے خصوصی برائی اطلاعات پنجاب فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ ریاست بیانی کو شکست دے گی لاہور سے سادیا نسا کی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکوان کا وحدت روٹ پر یوٹیلٹی سٹور کا دورہ اشیاء کی فراہمی اور یوٹیلٹی سٹور کی انتظامات کا جائزہ لیا معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ ہم مہنگائی اور زخیرہ اندوزوں کی کمر دیں گے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں کیمروین امران علی کے ساتھ سادیا نسا نائنٹی ٹو نیوز لاہور نومبر اور دسمبر دوہزار بیس میں ہماری برامدات کے مقابلے میں بھارت اور بنگلہ دیش کی برامدات کم ہوئی وزیراعظم امران خان کا ٹوئیٹ لکھا علاقائی برامدات سے متعلق اداد و شمار موصول ہوئے ہیں اس کامیابی پر وزارت تجارت اور برامدات کنندگان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں نومبر اور دسمبر دوہزار بیس میں ہماری برامدات کے مقابلے میں بھارت اور بنگلہ دیش کی برامدات کم ہوئی وزیراعظم امران خان کا ٹوئیٹ لکھا علاقائی برامدات سے متعلق اداد و شمار موصول ہوئے ہیں اس کامیابی پر وزارت تجارت اور برامد کنندگان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن امریکہ کے چالیس میں صدر بن گئے امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کے 306 الیکٹورل ووٹوں کی توسیق کر دی چھے جنوری کی شام شروع ہونے والا کانگریس کا جلاس سات جنوری کے صبح چار بجے تک جاری رہا امریکی کانگریس نے صدات انتخابات کے نتائج کی توسیق کر دی امریکی کانگریس نے دیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو ملنے والے 306 الیکٹورل ووٹوں کی توسیق کر دی ہے ریپابلیکن عراقین کی جانب سے نتائج پر اٹھائے گئے اعتراضات کو بھی عوامی نمائندوں کی اکثریت نے رد کر دیا کانگریس کی توسیق کے بعد جو بائیڈن آئینی طور پر امریکہ کے 46 وے صدر قرار پائے ہیں کیمیلا ہیرس کے نائب صدر بننے کی بھی توسیق کر دی گئی جو بائیڈن 20 جنوری کو امریکہ کے 46 وے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے کیمیلا ہیرس بھی اسی روز اپنے عہدے کا حلف لیں گے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف ایف بی آر کا نیا اقدام نئے ٹیکس نوٹسز جاری کرنے کی تیاری فائلرز کی ٹیکس پکڑنے پر جہاں افسران کو خصوصی نامات بھی ملیں گے اسلامباد سے اکرام ہوتے کی ریپورٹ دیکھیں ایف بی آر ان ایکشن نئے نوٹسز تیار ایف بی آر نے لاکھوں نئے ٹیکس نوٹسز جاری کرنے کی تیاری کر لی فروری کے آخر تک یہ عمل مکمل کیا جائے گا ایف بی آر درائے کے مطابق دوہزار بیس کے ٹیکس فائلرز کی آمدنیوں کا سراغ لگا کر نوٹسز جاری کیے جائیں گے نئے انکم ڈیٹا بیس کے ذریعے ظاہر کردہ آمدنیوں سے معازنہ شروع کر دیا گیا ہے ڈیٹا میں لینڈ روینیو اور پروینچل ایکسائز کے پاس درجہ ساسوں کی تفصیل بھی استعمال کی جائے گی اور شمس الدین سومرو کو مستقل ڈی جی ایس بی سی اے تائیونات کر دیا گیا ہے محکمہ سروس سے جنرل ایڈمنیسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن نے نوٹسکیشن جاری کر دیا اسی حوالے سے اپ ڈیٹ لیں گے کراچی سے ہمارے نمائندے وحید راج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید راج پر بتائیے گا نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے کب سے اپنی سیٹ سنبھالیں گے محکمہ سروس سے جنرل ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے پہلے شمس دین سمرو کو آرزی چار دیا گیا تھا دی جی سندھ جو ہے وہ مل گیا ہے اب دی جی سپی سی اے تینات کیا گیا ہے شمس دین سمرو کو ایڈاک بنیادوں کو چلا جارہا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرل اتھارٹی کو اب جو ہے سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لینج جاری کی گئی تھی اس کے تحت جو چیف سیکچ سندھ نے شمس دین سمرو کو جو گریٹ ڈکیس کے افسر ہیں ان کو سندھ بلڈنگ کنٹرل اتھارٹی کا ڈی جی تینات کیا گیا ہے محکمہ سرویس جنرل ایرمینسٹریشن کی جانب سے نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے پہلے شمس دین سمرو کو آرزی چار دیا گیا تھا کی جانب سے نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے پہلے شمس دین سمرو کو آرزی چار دیا گیا تھا دی جی کا اب جو ہے ان کو مستقل بنیادوں پر جو ہے یہ جار دی گئی ہے اب مستقل ڈی جی شمس تین سومرو سندس بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے ڈی جی ہوں گے جی صحیح اب مستقل تائینات کر دیا گیا ہے بہت شکریہ وحید راج پر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے